اور تازہ ترین میں آپ کوئی بھی آگاہ کریں کہ وزیراعظم پاکستان آج کورونا وبا اور اس کے بعد کے دور میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری سے مطالق آلہ سطح اجلاس ہو رہا ہے اور یہ ورچول تقریب ہے اس میں شرکت کریں گے اس سے خطاب بھی کریں گے اور اس کی میزبانی آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا اور جمعیقہ اور قائم متحدہ کی سیکرٹری جنرل کر رہے ہیں اسے والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اور ساتھ موجود ہیں نوید اغفر پاکستان ٹیلویجن نیوز کے نمائندہ ان سے بات کرتے ہیں جی نوید اغفر بتائیے گا کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ورچول تقریب کورنا وائرس اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس پہ یقینا نظار خیال ہوگا مختلف ممالک کے اور خاص طور پر پاکستان کے وزیراعظم بھی اور اس سے پہلے بھی اپنی خیالات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو زیادہ زیادہ ریلیٹ دیا جائے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس جی بلکل دسور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم رامستان جہاں وہ روزے اول سے ہی ترقی پذیر ممالک کے مسائل اور اس حوالے سے مختلف جو تجاویز کے لیے وہ ایک عالمی سطح کے لیڈر کے طور پر اوپرے ہیں اور اس معاملے کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگئے کہ اپرل کے مہینے میں کرز میں ریلیف دینے کے عالمی اقدام کا جو انہوں نے بات سے آغاز کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے وسائل کی فراہمی کی گنجائش جو ہے وہ قیدہ کی جائے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے ملکوں میں کرونا کی وبا جو ہے اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان سے نمٹ سکیں بلکہ معاشی ترقی کی پائدار بحالی جو ہے وہ بھی ان کے لیے ممکن ہو اور اس کی نشیٹ کرنے میں جو سب سے قلیدی کردار ہے وہ ہمارے وزیراعظم کا تھا اور ان کے اس اقدام اور پاکستان کی قیادت میں ترقی وزیر اور ترقی یافتہ ملکوں کے نمائندوں کی طرف سے جب یہ بات چیت ہوئی اور غیر رسمی طور پر بھی جو گفتگو ہوتی رہی انٹرنیشنلی اس میں بھی وزیراعظم کے اس مشورے کو اتراہا گیا اور اس کے اوپر فردر بات چیت ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ورچول میٹنگ ہے یہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے اور اس موضوع پر غیر رسمی طلاع مشورہ جو ہے اس کے بعد عالمی رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے اور آج ہونے پر کینیڈا اس کی مذبانی کر رہا ہے قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی کینیڈا ایک خوشحال ملک ہے پہ قوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی ظاہری بات ہے اس کی مذبانی کر رہے ہیں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور یہ جو سفارشات ہیں ان پر عمل درامت کے حوالے سے آپ پیس مجھتے ہیں کتنا وقت لگے گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بات چیت کا آغاز کیا جانا ترقی پذیر جو ملک ہیں ان کے معاشی مسئلے کو آج تک اس طرح سے عالمی برادری کی طرف سے اڈریس ہی نہیں کیا گیا اور ان کو ہمیشہ قرض دیے جاتے رہے اور آپ کا پتہ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جو سیاسی کچھ ایسے قائدین کی طرف سے جو بازنوانی ہیں ان کی وجہ سے ملک کی معاشی جو صورتحال ہے وہ ڈے بڈے کردوں کے ساتھ اس دلدل انہیں پنستے رہے تو یہ ایک کہتے ہیں کہ بعض بزار سے جو ہیں وہ ایک اپرچنیٹی کا موقع بھی دیتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع پیدا ہوا ہے کہ جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان باتوں کو ڈریس کرنا شروع کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کینیڈا جو ہے ایک اہم ترین ملک ہے اور فینانسیل پوائنٹ اویو سے بھی اس کی خاصی اہمیت ہے اور اقوام صدق سیکٹی جنرل جو کہ ظاہر ہے دنیا کی رائے بنانے میں ایک اہم ان کا رول ہوتا ہے وہ بھی اس کی میزبانی کر رہے ہیں تو آج کی بات چیز جو ہے اس میں نہ صرف یہ کہ وزیراعظم جو ہے وہ عالمی رہنماوں کو اپنے ویجن سے اگاہ کریں گے بلکہ کس طرح قرض کے مسئلے اور ترقیب دیر ملکوں کو درپیش جو شدید مالی مشکلات ہے اس سے نمٹا جا سکے اس کے حوالے سے وہ تجاویز بھی دیں گے وزیراعظم پاکستان کا یہ خطاب کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں صرف پاکستان بلکہ دیگر ترقیب وزیر ممالک کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں ان کے ترجمان کے ایسیت سے بات کریں گے تو زمداری تو کئی گناہ بڑھ گئی بلکل ایسا ہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں لیٹرشک کی سب سے مین جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے اور وزیراعظم نے بلکل ایپل میں وہ قدم اٹھایا اور عالمی دنیا کو یہ بتایا کہ یہ مسئلے ہیں اور اس میں خصوصی طور پر کرونا جو ہے اس قبل کے انہوں نے ایک معاظنہ بھی کیا کہ ہم کتنا فانڈ خرچ کر رہے ہیں اور ترقی یافتہ دنیا کتنا فانڈ خرچ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں وہ جیسے ہم مثال دیتے ہیں انہوں کے موں میں زیرے کے مترادف ہے کہ ہم اتنا کم فانڈ جو ہے ہمارے پاس اویلیویل ہے جو کہ ہم اپنے لوگوں کو اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کی کہ لوگوں کو کرونا کے ساتھ ہمیں بھوک سے بھی بچانا ہے کیونکہ بھوک غریب ملکوں کا ایک مسئلہ ہے اور وہ فانڈ کی کمی اور اس وجہ سے وہ ایک ایشو جو ہے وہ ان کو درپیش ہے تو ہمیں فانڈ جب تک اویلیویل نہیں ہوگا اور جو ہمارے اوپر بوجھ ہے ہم نے ہر ساماہی پر ایک کسٹیں دینی ہوتی ہیں واپس کرز کی تو جب تک وہ ریلیویل نہیں ملے گا ہم لوگوں کو اس طرح لک آفٹر نہیں کر سکتے تو اس موضوع کو ہائلائٹ کرنے میں ان کا بڑا قدید ہی کردار ہے نبی دعزر یہ بتائے گا کہ وزیراعظم عمران خان کے علاوہ کون کون سے ممالک وزرائی آزم اس میں شریک ہوں گے جی وزیراعظم کے علاوہ فرانس جنوبی افریقہ کاظرستان کے صدور برطانیہ جاپان ناروے اٹلی آئرلینڈ کے وزرائی آزم اور جرمن چانسل اور سعودی عرب کے اولی احد جو ہیں وہ اس تقریب سے خطاب کریں گے اور بعض دیگر ملکوں کے نمائندے بھی اس تقریب سے ورچول جو ہے آئیٹی کے جدید زمانے میں اس میں یہ تقریب اسی طرح ہوگی جس طرح انٹرنیشنلی بڑے ملکوں میں تقریبات ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں لوکل بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم آن لائن مختلف جو رہنماء ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے اور یہ میٹنگ کے بعد جو بھی اس میں بیسیکلی ترقی پذیر ملکوں کے قرض سے مطلق مسائل اور مالی ملک سے مطلق چھے موضوعات ہیں جن کے اوپر یہ بات چیز آج ہوگی بلکل محمد نوید عزر بہت شکریہ اس ورچول تقریب کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اہمیت کا حمل ہے ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی وزیراعظم پاکستان کرنے سے پہلے بھی بارہا یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں ترقی پذیر ممالک کو تھوڑا سا ریلیز دینا ہوگا عالمی مالیاتی اداروں نے جو طاقت پر ممالک ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ان کی معیشت ان ترقی پذیر ممالک کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے ترقی پذیر ممالک کا اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو ترقی آپ کا ممالک بھی اپنی ترقی کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ پائیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے برچل تقریب سے وزیراعظم پاکستان کا خطاب بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے جی بالکل اور اب کھیل کے میدان سے کیا خبریں ہیں یہ آپ کو بتائیں گے شفیق خان